شرعی حکم کیا ہے دیکھیں اگر تو وہ تصویریں تازیماً لگائی گئی ہیں یعنی دیوار پر اسے فریم کر کے لگا دیتے ہیں اگر سامنے ہیں دائیں ہیں بائیں ہیں تو ان کے سامنے نماز پڑھنا مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑھے گا لٹانا پڑھے گا یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو بعد میں کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو اس کو دوبارہ ضرور پڑھنا ہے پیچھے کے بارے میں بعض فوقع نے لکھا کہ اگر پیچھے ہے پشت کے پیچھے تو یہ مکروع تنزیحی ہے یعنی اب نماز ہو جائے گی شریعت نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے لیکن نماز کو دوہرانے کی حاجت نہیں ہے اسی طرح اگر تصویر تو کمرے میں موجود ہے لیکن احانت یعنی توہین کے مقام پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جسے فرش پر پڑھے ہوئی ہے نیچے تو یہ کوئی تعظیمی مقام نہیں ہے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن ہاں یہ تصویر سجدے کی جگہ پر نہ ہو کہ آپ کی پیشانی اس تصویر پر پڑھ رہی ہو یہ غلط ہو جائے گا یہ پھر مکروع بن جائے گا تو اس لئے بہرحال اس طرح کے کمرے میں جس میں تصویر ہو نماز ہی نہ پڑھی جائے اگر مجبوری ہے تو کم از کم تصویر کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر پھر نماز عطا کی جائے یہ ضروری ہے